بسم اللہ الرحمن الرحیم شیف کوکنگ ریزورٹ یہ شیف فاریز شیمواری چکن کراہی کی ریسیپی شیئر کر رہا ہوں شیمواری چکن کراہی کی ریسیپی شیئر کر رہا ہوں شیمواری چکن کراہی کے آپ کو اس میں جو ارومہ اور ٹیسٹ ملے گا وہ 3 سیٹیز کی ریسیپی ہوں گی کراچی، پشاور پاکستان اور کوالاپور انڈیا یہاں پہ ہم نے 1 کلو گرام چکن لیا جس کو واش کرنے کے بعد سٹینر میں کچھ دیر کے لیے رکھا جن سپائسیز کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں 8 لارج ٹوماٹر لیے اور ان کو ہاف کٹ کر دیا اوائل ٹو کپ ادھرک پیسٹ 1 ٹیبل سپون لسن پیسٹ 1 ٹیبل سپون ٹومیٹو سوس 2 ٹیبل سپون یہ ٹیسٹ کو انہانس کرتی ہے اور ریڈ کرر دیتی ہے سالٹ اپنے ذائقے کے مطابق زیرہ پاورڈر 2 ٹیبل سپون دنیا پاورڈر 2 ٹیبل سپون ریڈ پیپر فلیکس 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون 6 گرین چیلی میڈیم سائز ان کو ہم نے ہاف کر لیا ہال بھی ڈل سکتے ہیں کیوبینیل سویٹ پیپر اس کو سویٹ پیپر بھی بولتے ہیں 2 اور 3 انچیز لانگ لیں اور پیسیز کر لیں اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کالی مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون اور اس کو اینڈ پر یوز کرنا ہے ایک پان لیا اور اس میں آئل کو گرم کیا آپ گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سٹوف کی ہیٹ آپ نے میڈیم پر رکھنا ہے چکن کو فور ٹو فائی منٹس فرائی کریں فرائی کرنے کے بعد ایک کپ آئل آپ نے نکال لینا ہے اب اس میں آپ ٹوماٹر ایڈ کریں ٹومیٹرز کو ہم نے ہاف کٹ اس لیے کیا کہ سٹین کے بعد جو اس کے اوپر کی سکن ہے وہ ایزیلی ریموو ہو جائے گی اور آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد کور سے ڈام دینا ہے ہالماس فائی منٹس ہو چکے ہیں ہم نے کور کو ہٹا دیا آپ ٹومیٹرز کے اوپر کا جو چھلکہ ہے سکن ہے اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے سکن ریموو کرنے کے بعد ٹومیٹرز کو میش کریں گے ٹومیٹرز میش کرنے کے بعد آپ ویٹ کریں گے یہاں تک کہ سیونٹی پرسن وارٹر ڈرائی ہو جائے پھر اس میں جنجر پیسٹ گارلک پیسٹ ٹومیٹرز سوس کو شامل کرنے کے بعد ون منٹ کے لیے فرائی کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین پیپر سویٹ پیپر سالٹ زیرہ پاورڈر دنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر ریڈ پیپر فلیکس اور فرائی کریں گے یہاں تک کہ آل چکن سے علیدہ ہو جائے سویٹ پیپر کو ضرور ایڈ کیجئے گا ٹرس می ایڈ فل اف ٹیسٹ اب ایڈ دا اینڈ آپ نے کالی مرچ کے پاورڈر کو ایڈ کرنا ہے اور آل موز تھرٹی سیکنڈ تو ون منٹ فرائی کریں کالی مرچ کا پاورڈر پہلے آپ نے اس لیے نہیں ڈالنا ادر وائز آپ کی جو کراہی ہے وہ بلیک کلر کی طرف چلی جائے گی یہاں آپ کی شواری کراہی بلکو ریڈی ہے آپ کو اب ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں اور گارنش کے لیے آپ کو ریسپی اچھی لگی تو لائک کر دیں اور لیو کومنٹ تو مور ویڈیو کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیں اور ٹرن آن دا نوٹفکیشن فیملی اور فرینڈ میں شیئر کر دیا کریں آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو شیف کوکنگ ریزورٹ اسے شیف آریز آج آپ کے ساتھ شاہی گرم مسالہ بنانے کی یونیک ریسپی شیئر کروں گا this is nothing secret آپ کے کچن میں جو سپائسیز ہیں وہی یوز کرتے ہوئے شاہی گرم مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ٹیک دا ہول سپائسیز تو میک شاہی گرم مسالہ ڈرائی دنیا سکس ٹیبل سپون زیرا سکس ٹیبل سپون کالی میرچ ٹو ٹیبل سپون سانف ہاف ٹی سپون کولنجی ٹی سپون ہجوین ٹی سپون دارچینی فور سمال پیسیز لاؤنگ ٹیبل سپون چھوٹی الاشی ٹین پیسیز بڑی الاشی سکس پیسیز بادیاں کے پھول ٹری پیسیز جائفل ٹو پیسیز بے لیوز سکس پیسیز چویتری ٹو پیسیز ہم نے اس کو کرش کر لیا ڈرائی لال مرچ ٹو پیسیز لانگ پیپر ٹو پیسیز اسے پپلی بھی بولتے ہیں ٹو منٹ کے لیے ایک گرم پان میں روست کیا روست کے بعد کچھ دیر کے لیے سپایسیز کو کول ہونے دیں گے ایک گرائنڈر لیا یہاں پر روستی سپایسیز کو گرائنڈ کر کے فائن پوڈر کی شکل میں لے کر آنا ہے شاہی گرم مسالہ ریڈی ہے آپ اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ اگر آپ کو ریسی پی اچھی لگی تو لائک کر دیں اور لیو کومنٹ تو مور ویڈیو کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیں اور ٹرن آن در نوٹیفکیشن فیملی اور فرینڈ میں شیئر کر دیا کریں آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں سپیشل شاہ سٹائل حلیم کی ریسی پی ٹیسٹ میں بہت لذیز اور آسان ایک بار ٹرائی کریں اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا تو چلے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں حلیم بنانے کے لیے انگریڈینس نوٹ کر لیں ایک کپ چنہ دال گندم تھری کوارٹر کپ مسور کی دال تقریباً آدھا کپ مونگ دال یہ بھی تقریباً آدھا کپ ماش دال تقریباً آدھا کپ چاول کوارٹر کپ ایک برطن میں تمام دالوں اور چاول کو ڈال کر ساف پانی سے اچھی طرح دولیں اب ایک ساف برطن میں دالیں اور چاول ڈال کر پوری رات کے لیے پانی میں بھگو دیں مسالہ تیار کرنے کے لیے آپ کو جن انگریڈینس کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں ایک کلو چکن آئل ون کپ پیاس چار ادھا دو ٹوماٹر کا پیسٹ ٹومیٹو پیوری ون ٹیبل سپون گرین چیلی پیسٹ ہاف ٹی سپون ادھا کا پیسٹ ون ان ہاف ٹی سپون لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون زیرا پورڈر ون ٹیبل سپون خوشک دنیا پورڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پورڈر ون ان ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون تیز پتے کا پاورڈر چار عدد ہلدی پاورڈر وان ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر وان ٹی سپون سالٹ ایس ٹیسٹ ریڈ چلی فلیک وان ٹی سپون حلیم مسالہ وان کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں پریشر ککر میں تمام ڈالوں کو ڈال کر لٹ کو اچھی طرح سے سیل کر دیں پہلی سیٹی کے بعد ٹویل منٹ تک پکنے دیں تاکہ ڈالیں ہچھی طرح سے گل جائیں پیاز لے کر اس کو کٹ لیں برتن میں آئل شامل کریں اور اس میں کٹے ہوئے پیاز کو شامل کر دیں دوسری طرف ٹویل منٹ کے بعد پریشر ککر کا ڈکن کھولیں اور بوائل کی ہوئی دالوں کو تھنڈا کر لیں اب بلینڈر میں دال کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں پیاز براؤن ہونے کے بعد اس میں ٹوماتو پیسٹ ٹوماتو پیوری اور چکن کو شامل کر دیں پانچ سے چھے منٹ کے لیے چکن کو فرائی کریں اب اس میں تمام سپائسز کو شامل کر دیں اور ساتھ ہی حلیم سالہ کا پیکٹ بھی اس کے بعد اس میں گرین چلی پیسٹ ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیں اب چکن کو مسالے سے نکال کر اس کو شرٹ کر لیں بلینڈ کی ہوئی دال اور شرڈڈ چکن کو مسالے میں شامل کریں اب اس میں سیون کپس پانی شامل کریں اور حچی طرح سے حلالیں 20 سے 25 منٹ کے بعد اسے میڈیم آنچ پر پکائیں حلیم کا فلیور انحانس کرنے کے لیے آپ اس میں تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں ایک پین لیں اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اس میں ثابت مرچ شامل کریں ثابت لال مرچ کو آئل میں اچھی طرح پکا کر حلیم میں تڑکہ لگائیں نو شاہی سٹائل چکن حلیم تیار ہے اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں انجوائے اگر آپ کو ریسی پی اچھی لگی تو لائک کر دیں اور لیو کومنٹ تو مور ویڈیو کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیں اور ٹرن آن دا نوٹفکیشن فیملی اور فرین میں شیئر کر دیا کریں آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں چکن ون کلو گرام یہ تقریباً ٹو پونٹ سے کچھ زیادہ بنتا ہے سالٹ ون ٹی سپون لیسین کا پاورڈر ون ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون سرکا ون ٹیبل سپون فریش ہیوی کریم تھری ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو ہچی طرح میرینیٹ کرنے کے بعد اٹ لیسٹ ٹو آرز کے لیے سائٹ پر رکھتے تاکہ سپائسز ہچی طرح چکن میں ابزور ہو جائیں ایک گرم پین میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بٹر فور ٹیبل سپون آئل اور میرینیٹ چکن کو شامل کر کے سوٹے کریں گے گولڈن ہونے تک اب اس میں شامل کریں گے فائیو سمال سائز سبز مرچ بلینڈر دہی تھری کوارٹر کپ اور کچھ دے تک سٹر کرنے کے بعد اس کو لٹ سے کور کر دیں گے اور فلیم کو میڈیم پر کر دیا ویٹ کریں گے انٹل وارٹر از کمپلیٹلی ڈرائی وارٹر ڈرائی ہونے کے بعد اس میں شامل کریں گے کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون اور سوٹے کریں گے ون منٹ کے لیے ون منٹ سوٹے کرنے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور پین کے اندر گرم کوئلہ کو رکھ کر اس کے اوپر کچھ ڈروپس ڈال کر امیجیٹلی کور کر دیں گے اٹ لیسٹ ون منٹ کے لیے ون منٹ کے بعد آپ لٹ کو ہٹا کر کوئلہ کو نکال دیں لیجئے بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس پرفیکشن کے ساتھ ریسیپی ہے ٹرائی کیجئے انجوائیں اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو لائک کر دیں اور لیو اکومنٹ تو مور ویڈیو کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیں اور ٹرن آن دا نوٹفکیشن فیملی اور فرینڈ میں شیئر کر دیا کریں آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو شیف کوکنگ ریزورٹ دیسی شیف آریز ٹوڈے آئی ویل بی شوئیں گے ویری جیوسی این یمی ریسیپی ڈیٹ اس کال چکن سجی بہت مزہ آئے گا آپ کو اٹیس ای ویری ڈیلیشیس ریسیپی میں آرریڈی ٹرائی کر چکا ہوں چلے دیکھتے ہیں اس کی پرپریشن کیا ہے یہاں پر میں نے سکن کے ساتھ ٹو کلو گرام ہول چکن لیا اس کو واش کرنے کے بعد سٹینر میں کچھ دیر کیلے رکھ کر درائی کر لیا جو انگریڈینٹس یوز ہوں گے وہ یہ ہیں سالٹ ون ٹیبل سپون دنیا پاورڈر ون ان ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹیبل سپون سونف کا پاورڈر ون ٹیبل سپون چائنیز سالٹ ون ٹیبل سپون اب چکن بہت ہاف کیوب بھی استعمال کر سکتے ہیں چائنیز سالٹ کی جگہ دڑا مرچ اور کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہجبین ہجبین ہون ٹیبل سپون لانکا پاورڈر فور پیسی بڑی الاشی کا پاورڈر فور پیسی چھوٹی الاشی کا پاورڈر فور پیسی تاری ہافer ٹیسپون سباز مرچ کا پیس ہاف ٹیسپون لہشن کا پیس ہاف ٹیسپون ادرک کا پیس ہون ٹیسپون سرکا فور ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوس ٹو ٹیبل سپون ان تمام سپائسیز کو اچھی طرح مکس کریں آپ چکن کی اوپر کسی بھی شارپ چیز کی مدد سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں تاکہ سیزننگ اچھی طرح چکن کے اندر ابزورب ہو جائے فور گوڈ ٹیسٹ چکن کی اوپر جو سکن ہے آپ نے اس کو ریموو نہیں کرنا صرف کٹ لگانے ہیں کیونکہ سکن کے ساتھ ہی اصل سجی کا ٹیسٹ آئے گا اس ریڈی مسالہ کو چکن کے انسائیڈ اینڈ آؤٹسائیڈ ہچھی طرح میرینیٹ کریں اب میرینیٹڈ چکن کو ریپ کرنے کے بعد اٹ لیسٹ 3 آر کے لیے سائٹ پر رکھتے اور اگر افریجریٹر میں اوور نائٹ کے لیے رکھتے تو کیا ہی بات ہے مزہ دبالا ہو جائے گا میں نے میرینیٹڈ چکن کو اوور نائٹ رکھنے کے بعد اس کو ریفریجریٹر سے نکال کر ایک آون ٹری میں رکھ دیا اور اس کو خوائل پیپر کے ساتھ کمپلیٹلی کور کر دیا آون کو 360 فیرنہائٹ پری ہیٹڈ پر رکھ کر ٹری کو میڈل میں رکھ دیا تاکہ ہماری سجی چاروں اطراف سے ٹینڈر ہو جائے آون میں رکھنے کے بعد 55 منٹس ویٹ کریں گے تاکہ سٹیم ڈیویلپ ہونے کے بعد چکن کمپلیٹلی ٹینڈر ہو جائے 55 منٹس کے بعد ہم نے سجی کو آون سے نکال لیا اور جو ہمارا چکن ہے وہ کمپلیٹلی ٹینڈر ہو چکا ہے ٹری نکالنے کے بعد جو ایکسٹرا وارٹر ہوگا وہ ہم نے ڈرین کر دینا ہے اب یہاں پر ایک ہیٹڈ چارکول یعنی کوئلہ لیا اور ٹری کے اندر رکھ کر اس کی اوپر کچھ آئل کے ڈروز ڈالے اور فوائل کے ساتھ فوری طور پر کور کر دیا اس طرح کوئلے کا فلیور سجی کی اندر آ جائے گا جیسے یہ کوئلے کے اوپر تیار ہوئی ہے تھری منٹس کے بعد فوائل کو ریموو کر دیں گے اور کوئلہ کو نکال دیں گے کیونکہ کوئلے کا جو سموک ہے وہ ہچی طرح سجی میں ابزور ہو چکا ہے اگین سجی کو 390 فیرن ہائٹ پری ہیٹڈ آون میں رکھیں گے پہلے ہم نے 360 فیرن ہائٹ پری ہیٹڈ پر رکھا تھا لیکن اس مرد پہ ہم نے 390 فیرن ہائٹ پری ہیٹڈ آون میں رکھنا ہے اور 15 to 20 منٹس فیٹ کریں گے یہاں تک کہ ہماری سجی بران کلر اور کرسپی ہو جائے اور آپ نے 10 منٹس کے بعد سجی کی سائٹ کو فلپ بھی کرنا ہے کہ دونوں سائٹ ریڈی ہو جائیں 20 منٹس کے بعد سجی کو آون سے نکالا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار کلر آیا ہے اور اتنی ہی ڈلیشیس ہے اس کو سجی رائس کے ساتھ سرف کیجئے سجی رائس کی ریسیپی اپلوڈ ہو چکی ہے آپ ایک بار اسے بھی ٹرائی کریں I'm sure you're gonna love it اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو لائک کر دیں and leave a comment تو مور ویڈیو کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیں and turn on the notification family and friend میں شیئر کر دیا کریں آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ اللہ حافظ